خدا ان کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں پاسٹر فرانسس پول کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام سب سے پہلے میں خدا ان پا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا ان نے آج بوجی یہ موقع دیا تاکہ میں پی ایم سی چینل کے وسیلہ سے خدا کا کلام آپ تک پنچا سکوں اور اس کے بعد میں پاسٹر جوید جو اس چینل کے چھر میں نے میں ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں موقع دیا تاکہ میں جیل کی خوشخبری پی ایم سی چینل جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان تک میں پنچا سکوں سوائیہ ہم کلام مقدس کی طرف آتے ہیں خدا کے کلام میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا اٹھاون باب اس کی چار سے چھے آیت تک خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آلوے بالا پر شنی جائے کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پشند ہے ایسا دن کہ اشوے آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہو کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنزیریں توڑیں اور جوے کے بندن کھولیں اور مظلوموں کو ازاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں پاک کلام کے پڑے اور شن جانے پار خداون کی برکت ہو سو عزیزو آج آپ جتنے لوگ پی ایم سی چینل کو ووچ کر رہے ہیں آج ہم روزہ کے تعلق سے سیکھنا چاہیں گے کہ خداون کیسا روزہ چاہتا ہے کیسا روزہ ہم رکھے ہیں جو خدا کو پسند آئے ابھی جو کلام مقدس میں سے تلاوت کی گئی یسایہ کی معافت خداون فرماتے ہیں تم اس مقصد کے لئے روزہ رکھتے ہو کہ جگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکہ مارو خداون آج میں کلام مقدس میں سے روزہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ روزہ پاکیزگی کا روزہ ہے روزہ میں ہم ہمیشہ جب بھی روزہ رکھے ہیں تو پاکیزگی کے اندر آ کر روزہ رکھے ہیں اپنی زندگی سے تمام بدی کی شرارتوں کو ختم کر کے پھر خدا کے حضور آ جائے اور پھر روزہ میں ٹھہریں خدا ایسا روزہ پرسند کرتا ہے کہ ایسا دن کہ ہم روزے میں جاؤ کی طرح اپنے آپ کو جھکا دیں جھک جائیں اپنے آپ کو سلندر کریں اگر ہم اپنے جان کو دکھ دے رہے ہیں روزے میں تو پھر روزہ جس مقصد کے لئے آپ رکھ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ مقبول ہو آپ کا روزہ قبول ہو اور جس مقصد کو خدا کی حضوری میں آپ نے رکھا ہے خدا آپ کے مقصد تو پورا کرے تو پھر ایشا روزہ رکھیں جو خدا کو پشند ہے بائبل میں ابھی ہم نے پڑا بائبل میں لکھا ہے کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز آلمِ بالا پر شنی جائیں اگر ہم گناہ کی حالت میں بدی کی حالت میں شرارت کی حالت میں لڑائی جگڑے کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو کبھی بھی ہماری آواز ہماری دعا آلمِ بالا پر نہیں سنی جائے گی کیونکہ کلابِ مقدس میں دکھا ہے خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا ہاں جو خدا کی مرضی پر چلے خدا ان کی سنتا ہے اور خدا کی مرضی کیا ہے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو جب ہم پاکیز کی کے اندر روزہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں روزہ میں ٹھہرتے ہیں تو خدا ایسا روزہ پشند کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے گناہ کو دور کریں اپنی زندگی سے تمام بدیوں کو دور کریں اپنے اس خیمے سے اپنی زندگی کے خیمے سے بدی کو دور کر دیں تو پھر جب ہم روزہ میں خدا کو پکاریں گے تو بائبل میں لکھا ہے پھر خدا آپ کو جواب دے گا پھر خدا آپ کی آواز کیوں سنے گا پھر آپ کی آواز آدمِ بالا پر جائے گی اور اگر ہم ایسا روزہ رکھتے ہیں جو خدا کو پشند نہیں ہے کلامِ مقدس میں لکھا ہے خدا گناہگاروں کو بولاتا ہے وہ کہتا ہے اے میں نے تو تھانے والوں اور بوش کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس شاہوں میں تمہیں رام دوں گا جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں گے خدا ہمیں بولاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی خدا کی حضوری میں پیش کریں ہم اپنے آپ کو خداول کے ہینڈ اوبر کریں اور اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے پھر خدا کے پاس آ جائیں اور روزے میں ٹھہ جائیں روزہ خاکساری ہے جب اب خاکسار بن کر اپنے آپ کو جھکا لیں گے اپنے آپ کو سلندر کریں گے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر آپ خدا کی حضوری میں آ جائیں گے تو خدا آپ کے ایسے روزے کو پشند کرے گا اور خدا کی چاہت دیکھئے بائبل میں ابھی ہم نے پڑا خدا چاہتا ہے خدا کیا چاہتا ہے خدا مد کے کلام میں لکھا ہے کیا وہ نوزہ جو میں چاہتا ہوں یہ کہ ظلم کی زندیریں ٹوٹیں خدا چاہتا ہے ہماری ظلم کی زندیریں ٹوٹ جائیں ہمارے جوے ٹوٹ جائیں اور بندن کھل جائیں یہ خدا چاہتا ہے ہم ازاد ہو جائیں ہم اپنے تمام مسیبتوں سے پریشانیوں سے اگر ازاد ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں جو الجنے ہیں جو بندر بنے ہوئے ہیں خدا چاہتا ہے کہ وہ کھل جائیں اور وہ اسی وقت کھلیں گے جب ہم خدا کا پسندیدہ روزہ رکھیں گے جیسا خدا چاہتا ہے خدا فرماتا ہے کہ تم ایسا روزہ نہ رکھو کہ روزے میں ٹھہر کر تم شرارت کے مکے مارو روزے میں رہ کر تم گھالی گروچ کرو کیا تم روزے میں رہ کر اگر بزی کرو گے تو خدا کو پسند آئے گا خدا ایسا روزہ پسند نہیں کرتا خدا تو چاہتا ہے کہ میری اور آپ کے آواز آدمی والا پر جائیں تو ہماری آواز تب خدا کی حضوری میں پہنچے گی جب ہم اپنی زندگیوں سے بدی کو دور کر دیں گے گناہوں کو دور کر دیں گے پھر خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے اگر ہم کلام مقدس میں یونہ نبی کی کتاب میں سے تین بات پر دیکھیں تو وہاں ہمیں بہت وزاعت کے ساتھ ایک واقعہ ملتا ہے جو ہم بارہ سن چکے ہیں یونہ کو جب خدا نے نانوہ شہر کو بھیجا کہ تو نانوہ شہر کے اندر چلا جا وہاں بڑی بد کرداری ہے وہاں بہت گناہ ہے خدا بد کرداری کو نہیں دیکھ سکتا خدا بد کرداری کو پسند نہیں کرتا اگر آپ بد کرداری چھوڑے گناہوں کا اقرار کریں تو خدا آپ کو پسند کرتا ہے خدا ایسا روزہ پسند کرتا ہے کہ آپ بد کرداری کو چھوڑ کر گناہوں کو چھوڑ کر جگڑے رگروں کو چھوڑ کر پاکیزکی میں آپ روزہ رکھے ہیں خدا ایسا روزہ چاہتا ہے اور جب یونہ کو وہاں بھی جا گیا کہ جا کر منادی کر دے کہ خدا چالیس دن کے اندر اس شہر کو برباد کرے گا اب ان کی بربادی کا شبب کیا تھا بربادی کا شبب گناہ تھا بربادی کا شبب ان کی بدکاری تھی کہ وہ بدکاری کی وجہ سے برباد ہونے والے تھے خدا کا عذاب وہاں نازل ہونا تھا اور وہاں پیغام پہنچ گیا کہ تم چالیس دن کے اندر خدا اس شہر پر اپنے خشب ناشل کرے گا خدا اس شہر کا برباد کر دے گا کیونکہ اس شہر میں بڑی بدکاری پہ جا رہی ہے بائبل یہ فرماتی ہے جب وہاں کے بادشاہ کو پیغام پہنچا کہ یہ پیغام مل گیا ہے کہ گناہ کے شبب سے ہم برباد ہونے والے ہیں خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے تو بادشاہ نے وہاں علان کروا دیا کیا بادشاہ کیا ادنا کیا امیر کیا غریب کیا جانور نہ کچھ چکھے گا نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا یعنی روشے میں ٹھہر جائیں گے اور اپنے اوپر خاک اور راکھ ڈالیں گے خاک ساری میں بیٹھ جائیں گے اپنے گناہ کوئی قرار کریں گے جب یہ علان ہوا تو سارا شہر بیٹھ دیا خاک اور راکھ میں خاک ساری کوئی پناہ لیا فروتنی آجزی کی اندر آگئے تاکہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کرے اور بائی بل ملکہ ہے انہوں نے گریہ زاری کی واویلہ کیا اور کہا خدا واندب ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے ہم گناہ شباز آتے ہیں ہماری شہانت کو دیکھ لیں ہم توبہ کر رہے ہیں توبہ کا عمل ہمارے شہر کے اندر شروع ہو چکا ہے خدا واندب ہمیں معاف کر ہمارے شہر کو برباد نہ کر جبکہ سارا شہر روزے میں ٹھہر گیا نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا نہ کچھ چکھا اور ایسا روزہ رکھا جو خدا کی حشوری میں مقبول ہو جائے تاکہ ان کی آواز آر میں بھالا پر پہنچ جائے اور جب انہوں نے روزہ رکھا تو ہم ایک آیت پرنا چاہتے ہیں خدا واندب کے کلام میں لکھا ہے یونہ تین باب اس کی ساتھ آیت میں اور بادشاہ اور اس کے ارکانِ دولت کہ فرمانش نانوہ میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منع دی ہوئی کہ کوئی انسان یا ہیوان گلا یا رمہ کچھ نہ چکے اور نہ کھائے پیئے جب یہ اعلان ہو گیا تو سب لوگ خاک میں بیٹھ گئے خاک ساری اپنا لی آہو نادا کیا گریہ شاری کی اپنے گناہوں کا اقرار کیا خدا ہمیں معاف کر دے ہم اس تمام اصحاب سے بچنا چاہتے ہیں خدا ہم پر عذاب نازل نہ کرنا ہمیں برباد نہ کرنا ہم اپنے گناہوں کو دور کرتے ہیں گناہ کے شباب خدا ہم اگر تُو نراش ہو گیا تو ہم گناہ کو اپنے زندگی شدور کرتے ہیں خدا ہمارے روشے کو قبول کر ہماری خاک ساری کو قبول کر ہماری توبہ کو قبول کر اور دوسری تباریخ میں لکھا ہے تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر مجھ سے دعا کریں اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہوں کو محبت کروں گا میرے عزیزوں خدا وعدوں کا سچا اور پکا اور صادق القول خدا ہے اس نے کہا ہے اگر تُو خاک سار بن کر توبہ کرو تو میں آسمان سے سن کر تمہارے گناہوں کو محبت کروں گا اور یہی طریقہ نانوہ شہر نے اپنا لیا وہ خاک میں بیٹھ گئے روشے میں ٹھہر گئے اپنے گناہوں کو اقرار کیا خدا ہمیں معاف کر دے ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے ہم اپنے گناہوں سے باز آتے ہیں خدا تو ہماری توبہ کو قبول کر لے ہمارے روشے کو قبول کر لے ہماری دعا کو قبول کر لے تو بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی حالت دیکھی کہ اب یہ گناہ کی حالت سے نکل کر اب یہ توبہ کی حالت میں آگئے ہیں اب یہ پکیشگی کی حالت میں آگئے ہیں اب انہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا ہے تو پھر خدا نے جو عذاب ان پر بھیجنا تھا خدا اس عذاب سے باز آیا اور ان پر عذاب نہیں بھیجا گیا بلکہ نانوہ شہر کو ان کے اس روزے کے وسیلہ سے توبہ کے وسیلہ سے انہیں خدا نے معاف کر دیا اور ان کے ملک کو شہر کو بحال کر دیا اگر آج ہم بھی بحال ہونا چاہتے ہیں ہمارے خاندان مشکل میں ہے مشیبت میں ہے کرش کی لانت میں ہے مشیبتیں ہیں گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا ہے اگر آج آپ بھی بحال ہونا چاہتے ہیں تو نانوہ شہر کو دیکھیں انہوں نے خاک اور راق میں بیٹھ کر توبہ کی آج ہمیں بھی ایزا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا ہی قرار کر کے خدا کے حضور جھک جائیں اپنے گناہوں کو مان لیں خدا ہماری بدی کو معاف کر ہم دوبارہ گناہ نہیں کریں گے تو جیسے نانوہ شہر کو خدا نے بحال کیا ان کی توبہ کو قبول کیا انہیں معاف کیا تو خدا آج بھی اگر آپ ایسا روزہ رکھتے ہیں خاک ساری میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے کنارہ کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنی بدیوں کو اپنی زندگیوں سے دور کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا مجھے معاف کر میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا میرے روزے کو قبول کر مجھے بہار کر میرے خاندان کو برکہ دے تو میرے عزیزو خدا ایسا روزہ چاہتا ہے فل فور خدا آپ کی آواز کو سنے گا اور آپ کی زندگیوں کو بحال کرے گا اس لیے آج اس پیغام کو سنیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے روزے خدا قبول کرے آپ کے روزے خدا کی حضوری میں مقبول ہو تو آج سنیے خدا کی پسند خدا چاہتا ہے کہ تُو جھاؤ کی طرح جھک جا نانوہ شہر کی طرح جھک جا اپنے ہاتھ کو سندر کر لے خاک ساری میں بیٹھ جا اور گناہوں سے اپنا مو موڑ لے خدا کی طرف آجا کیونکہ رسول اللہ کے عمال اس کی تین باب اس کی انیس شاعت میں لکھا ہے پچھ توبہ کرو اور جول آؤ تو تمہارے گناہ مٹھائے جائیں گے اور خدا ان کی طرف سے تمہارے لئے تانسگی کے دین آئیں گے اگر ہم توبہ کر کے خدا کی طرف رجول آئیں گے تو ہمارے گناہ مٹھا دیے جائیں گے خدا ہماری تکسیریں ماف کرے گا ہمارے گناہ ماف کرے گا ہمارے روزے قبول کرے گا اور ہمیں بہال کر کے ہمیں برکتو سے محمول کرے گا میرے عزیزو آئیں ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پسند ہے روزہ رکھ کے گالی گلوچ نہ کریں روزہ رکھ کے لڑائی جگرہ نہ کریں روزہ رکھ کے بھدی کے اندر نہ کھارے رہیں بلکہ بھدی سے کنارہ کر لیں اور روزہ میں جب بیٹھ جائیں تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ خدا آج سے میں اپنی بھدیوں کا اقرار کرتا ہوں کرتی ہوں تو مجھے ماف کر تو خدا جو ماف کرنے میں قادر و قدرت رکھتا ہے وہ اسی لمحے آپ کی آواز کرنے گا اور آپ کو معاف کرنے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں کو بحال کرے آپ کے خندانوں کو بحال کرے آپ کے گھروں میں بھرکے تو کرسٹی لانت سے آپ آزاد ہو جائیں آپ کے گھروں میں عمل اور سلامتی ہو آپ کے گھروں میں محبت کے روکام کرے تو پھر آج ہمیں ایسے روزے رکھ رہے ہیں جو خدا کو پشند ہے خدا چاہتا ہے ہمارے گھروں کے مندل کھل جائیں ہمارے جیوے ٹوٹ جائیں یزیرے ٹوٹ جائیں تو آئیے ایسے روزے رکھیں جو خدا کو پشند ہے خدا تو چاہتا ہے کہ ہم بحال ہو جائیں وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا قرآن مقدس میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ تو چاہتا ہے ہر کسی کی توبہ تک نوبہ تک پہنچے خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا یسو نے فرمائے ہا میں اس لئے آیا کہ میں تمہیں زندگی دوں بلکہ کشت کی زندگی دوں اگر ہم کشت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ابدی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آئیے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ایسے روزے رکھیں جو خدا کو پشند ہے میرے عزیزوں آج کے کلام کے وسیلہ سے میں ایمان رکھتا ہوں جتنے پی ایم سی چینل پر آج آپ اس روزے کے تعلق سے اس پیغام کو سن رہے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں آپ آج کے پیغام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور جب بھی روزہ رکھیں تو ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پشند ہے اور خدا ایسا روزہ چاہتا ہے کہ آپ کی آواز فل فور آل میں بالا پر جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ کے جب آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ جائیں شہو کی طرح آپ نے آپ کو جھکا دیں اور آپ جب دعا کریں تو آپ کی دعا آز بے بالا پر سنی جائے تو پھر آج آئیے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں سے گناہ بدیگندگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور یسیو کے لہو سے اپنے آپ کو دھونے کی ضرورت ہے بائبل میں لکھا ہے خدا کا کلام یہ فرماتا ہے جن کے جام میں برے کے لہو سے دھلے ہوں گے وہی زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے آئیے جب تک زمین پر زندہ ہے یسیو کے لیے جیئیں یسیو اس لیے ہمارے لیے موہا کہ ہم جو اب واقعی زندہ ہیں ہم اپنے لیے نہیں ہی بلکہ یسیو کے لیے جیئیں آئیے اپنی زندگیوں کو یسیو کے ہینڈ آور کریں اور جب آپ روزہ رکھیں تو آج اپنے کلام سنا ایسے روزہ رکھیں جو خدا کو پشند ہے خدا پاکیزگی کا روزہ مانگتا ہے خدا بدی سے آپ کو کنارہ کرنے کو کہتا ہے بدی سے دور رہے اپنے خیموں سے بدی کو دور کر لے زندگیوں سے خیموں کو اپنی گناہوں کو دور کر کے اپنی زندگی کو یسیو کے لیے سے پاک و شاپ کر لے اور ایسے روزے آپ رکھیں کہ آپ کے گھروں کے مندل کھل جائیں آپ کی زندگیوں کے چوئے ٹوٹ جائیں خدا چاہتا ہے کہ میں آپ کو بحال کروں تو آپ نانومہ شہر کی طرح آپ کو خاک سر بنا لیجئے اور جیسے انہوں نے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے انہوں نے مو موڑ کر اپنا روح خدا کی طرف کر لیا آئیے ہم بھی آج کا کلام شن کر گناہوں سے اپنا مو موڑ کر اپنا روح خدا ان کی طرف سے کر لیں کیونکہ امشال کی کتاب میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا یہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا بلکہ جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرے گا ان پر خدا کی رحمت ہوگی آئیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر خدا کی رحمت ہو تو آئیے آج اپنے گناہوں کو ترک کر کے خدا کے طرف رکھ کر لیں تاکہ خدا کی رحمت آپ پر ناصل ہو خدا اپنی برکتوں سے آپ کو ممور کرے اور آپ بحال ہو جائیں اور آپ کے روزے خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پال خدا ان کی برکت ہو آمین آئیے ہم دعا مانگیں مربان زندہ خدا ان جسیو کے نام سے شکوزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لئے خدا ان خدا ان آج آپ نے فرمایا کہ خدا ان ہم تیری پشند کا روزہ رکھیں اور خدا ان جو تو روزہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خاک سر بنائیں جھاؤ کی طرح اپنے آپ کو جھکائیں اپنے گناہ کا اقرار کریں تاکہ ہماری آواز جس مقصد کے لئے ہم روزہ رکھیں وہ آلم بالا پر پہنچیں خدا ان آج کے کلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق تا فرما جتنے پی ایم سی چینل پر اس کلام کو سن رہے ہیں جب وہ روزہ رکھیں تو ایسا روزہ رکھیں جو خدا کو پشند ہے میرے بھر خدا شکزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آج یہاں استعمال کیا اسی طرح خدا تو مجھے اپنے جلال کے لئے استعمال کر پاسی جوید کے لئے ان کے شریع ٹیم کے لئے برکت چاہتے ہیں اس چینل کو اور بڑھا اور ترقیل دے تاکہ خدا ان اس چینل کے وسیلہ سے بہت سے لوگ تیرے کلام کو سنیں اور نجات پائیں خدا ان میں دعا کر تو اپنے ملک پاکستان کے لئے ہمارے ملک پاکستان کو برکت دے ہمارے ملک میں امن اور سلامتی ہو اور خدا ان ہمارا ملک ترقی اور خوشحالی پائے خدا ان اسیو کے جلالی اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں آمین